آج اس نے پارلیمان کے اپوزشن ارکان کو غلط الفاظ سے نواز آئے ہم نے اس پہ شور شرابہ ضرور کیا ہے لیکن ڈپٹی سپیکر نے ابھی تک وہ الفاظ پروسیڈنگ سے خضب نہیں کیے ڈپٹی سپیکر نے آج ایوان میں بیٹھ کے لیڈر کسٹوڈین اپ دہاؤس کی طرح پہ اس نے کاروائی نہیں چلائی بروس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حصیت سے آج پروسیڈنگ چلوائی ہے نہ وہ الفاظ خضب کیے ہیں نہ ہمیں وہ مکہ دیا ہے اور بڑی جلدی میں اس نے یہ پروسیڈنگ ڈسچارج کیے جو الفاظ بلاول نے استعمال کیے ہیں ہم ان کی شدید مزمت کرتے ہیں یہ کوئی ہے جو جمہوریت کے جو بچی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے سازش کر رہا ہے ہم جب کہ بارہا کہے چکے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے پارلمان میں بات ہونے چاہیے وہ لوگ جو اس کرب سسٹم کے بینیفیشری ان کی کوشش ہے کہ اشتہال دلائے جائے اسمبلی کی کاروائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو اسمبلی کی فلور پر جواب دیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سپیکر بیٹا ہوگا بلاول زرداری بھی آ جائے اور کل انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ریسپانس سنیں گے آپ کو فیس ان فیس انشاءاللہ لکنگ انٹی یور فیس ہم آپ کو جواب کل دیں گے پارلمان میں انشاءاللہ تعالی جی جسلا چیر بین صاحب نے کہا ہم پوری پارلمانی پارٹی اپوزیشن میں مجود تمام عراقین اسمبلی آج بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتکو کی جو الفاظ استعمال کیے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ کسی پارٹی کے سربراہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے یہ کسی پارٹی کے پارلمانی الفاظ نہیں ہو سکتے انتہائی غیر پارلمانی الفاظ تھے ہم تنقید کا جواب تنقید سے دینا چاہتے ہیں بات کا جواب جلائل سے دینا چاہتے ہیں اور کل سے ہاؤس چل رہا تھا ہم صدارتی خطاب کے اوپر کر رہے تھے کیونکہ کل سے متعدد بار صدر آفز زرداری مستر ٹین پرسنٹ جو پوری دنیا جانتی ہے وہ ان کا ایک خطاب ہے وہ ان کو ایک القاب دیا ہوا ہے تو آج ثابت کیا کہ بلاول بھٹو بھی اسی ٹین پرسنٹ کے بیٹے ہیں اور جس طرح انہوں نے ماحول خراب کیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ان کی جو فرسٹیشن ہے یہ ان کی اندر گھر کی لڑائی سے فرسٹیشن ہے کیونکہ باپ جب صدر بن کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب کی فرسٹیشن مجھے پتا ہے کیونکہ ان کی نظر تھی وزارت حزمہ کی کرسی پر اور وہ چلے گئے پیچھے اور صدر صاحب اوپر پڑا جمان ہو گئے تو یہ ساری اندر کی فرسٹیشن اور غصہ تھا جو انہوں نے آج اپوزیشن کے بینچوں پر نکالا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بھی کسٹوڈین کا رول ادا نہیں کیا جانب داری کا رول ادا کیا اس کے بعد ٹرن ہماری تھی ہمارا پوائنٹ اف یو لینا چاہیے تھا ہمیں مخاطب کیا جبکہ ہم نے تقریباً کموں بیش پچاس منٹ ان کو پہلے تحمل سے سنا کوئی ہم نے بیٹ میں کروس ٹاک نہیں کی لیکن جب وہ بلکل متنازہ اور پرسنل اٹیکس پر آ گئے تو پھر اپوزیشن نے جوابی باتیں کی لیکن اس کے بعد جب بلاول صاحب نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا تو اس کے اوپر سب کے سر شرم سے جھک گئے اور تیہ ہو گیا کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی ان تمام باتوں سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم آگ کے اس دریاء سے گزر رہے ہیں اس فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ان کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور کل جب پارلیمان شروع ہوگا تو ہم ان کا جواب پروپر طریقے سے موہ توڑ کر دیں گے دیکھیں یہی طریقہ اور اس کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہیں ہمارے چیف کامیامال لوگر صاحب نے یتوے کر دیا تاکہ اس طریقے سے چلائیں گے ہم نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا اندوین اس نے اپنی سپیچ تقریر میں کمپلیٹ کر لیے لیکن ہم یہ اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مضمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی طرح الفاظ استعمال کرے جو یہ استعمال کر رہے لیکن یہ الفاظ جس طریقے سے فاجہاسب نے استعمال کیے اور آج بلاول نے استعمال کیے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کیسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگیں اور یہ ہارے ہوئے لوگیں اس لیے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے اگریکلچر کی بات کی کی پی کی گورنمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ یہی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ریسپاند لیکن ڈیپٹی سپیکر نے آج اس نے اس عملی کا اجلاس ہے اس کو ایڈجن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے ایڈجن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیجتی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بٹھو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ اوئے سپیچ کرتا ہے اور رائٹ اوئے نکلتا ہے اس عملی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر کے دوسری کے جواب ضرور سنیں کیونکہ کل انشاءاللہ اس کو پورا جواب دیں گے فلور پر بٹھو کی منافقت بھی ہے لیکن بٹھو کی کوئی وہ نہیں ہے جمہوری آپ لوگوں کو جمہوری نہیں کہہ سکتے جو سارے مکی بھی خود لیتے ہیں جو اپرچونٹی بھی خود لیتے ہیں جو اپنے پارٹی میں بھی ڈیموکریسی نہیں رکھتے جو ڈیموکریسی کے روش بھی اختیار نہیں کرتے اور ڈیموکریٹک بنگ تھی چلتے بھی نہیں یہی تو مکرینٹ جمہوریت کا بھی لیتے ہیں یہی تو ان کا دغلہ پن ہے یہی دغلہ پن ہے ان دونوں کی ساروں کی جسر میاں ساب جاتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چوٹا بائی جا کر کے ڈگی میں چھپ کر پھر ماپیاں مانگتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور دوسری جو مریم کو دیکھو وہ ایک مرتبہ آ جاتی ہے اور ٹتالے تھی تو اپنے یونیفارم میں پھر جاتی ہے تو کبھی ڈاکٹر بنتی ہے کبھی آئی جی پی کے یونیفارم میں آ جاتی ہے تو ان کی سارے دو غلے پن تو پوری دنیا کو معلوم ہے تو یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ مفاد پرست ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہونے چاہیے اور ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی کیسز نہیں ہے ایک مرتبہ جب عدالت ان کو دیکھے گی انشاءاللہ کوئی کیسز نہیں ہے سارے ختم ہوں ہی انشاءاللہ نہیں وہ اس طرح پابندی نہیں ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹ دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے ایگریکلچر کی بات کی کی پی کی گورنمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ یہی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ریسپاند لیکن ڈیپٹی سپیکر نے آج اس نے اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو ایڈیوکیشن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے ایڈیوکیشن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیجتی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بھٹو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ اوے سپیچ کرتا ہے اور رائٹ اوے نکلتا ہے اسمبلی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر کے دوسری کے جواب ضرور سنیں